موسیقی اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں ایک مردبہ پھر حاضر ہے اور خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ جو سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق تھی ان کو آج اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا تفصیلات بھی کہ کیوں گرفتار کیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ میرے جو ریگلر ریویورز ہیں انہیں معلوم ہے کہ میں نے تقریباً دو ہفتے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ دو چھوٹے چھوٹے سکینل اس کا تھامنیل آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا جس میں میں نے کہا تھا کہ ایک چالیس ہزار کنال ارازی جو ہے وہ اس کا ایک سکینل ہے اس سکینل میں اس ویڈیو میں یہ تفصیلات موجود ہیں اس سکینل میں مبینہ طور پر ملوث تھی ہیں ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ اور میں خواتین کا نام ہمیشہ احترام کے ساتھ لیتا ہوں کیونکہ اگر میں دوسروں کو یہ تلقین کروں کہ خواتین کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئیں تو میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں خواتین کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لوں اور ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ اس لیے بھی قابل احترام ہے کہ وہ ایک خاتون ہونے کے علاوہ ایک استاد بھی ہیں اور وہ قائد عظمی یونیورسٹی میں دیپارٹمنٹ آف ڈیفینس اینڈ سٹریٹیجک سٹیڈیز کی چیئر مین یا چیئر پرسن رہ چکی ہیں ایک دبنگ خاتون ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن گزشتہ چند ہفتوں سے وہ مسلسل پاکستانی فوج اور پاکستانی عدلیہ پر گولہ باری کر رہی تھی لیکن اس سے جو گرفتاری ہے جو ان کی اسلام آباد سے ہوئی ہے اس کا تعلق بضائل تو اس گولہ باری سے نہیں بنتا کیونکہ یہ سکینڈل جو پنجاب کے ڈیریکٹر جنرل انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے رائے منظور جن کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے بلکہ وہ ان کی وجہ شورت ہی یہ ہے کہ وہ بڑے اپ رائٹ آنسٹ دیانتدار ایماندار فرض شناس آفیسر ہیں ان کو اسمان بزدار نے اپنے آخری ایام میں ڈیریکٹر جنرل انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ لگایا اور ان کی نظر سے ایک کیس گزرہ اور یہ تفصیلات ساری اس ویڈیو میں موجود ہیں جو میں اس سے پہلے بنا چکا ہوں کہ ڈاکٹر ڈشیری مزاری پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ایک فراڈ کے ذریعے کاغذات میں رد و بدل کے ذریعے محکمہ مال کے کاغذات میں رد و بدل کے ذریعے کوئی تقریباً چالیس ہزار کنال رازی ہتھیالی راجنپور کے علاقے میں جہاں سے ان کا تعلق ہے بنیاری طور پر وہ ایک زمیندار ایک وڈیرے خاندان سے ان کا تعلق ہے اب کہا یہ جاتا ہے کہ میں مختصرنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جب ذلکار علی بھٹو کے دور میں جب لینڈ ری فارمز ہوئی تو یہ زمین سرکار نے لے لی لیکن اس کے بعد مبینہ طور پر اس میں کچھ اس طرح کے یعنی پٹواری گرداور تصیلداروں کو انوارڈ کر کے مال کے وہ کاغذات میں رد و بدل کیا گیا اور یہ ارازی دوبارہ ہتھیالی گئی جو کہ غیر قانونی ہے اس پر انٹی کرپشن نے عثمان بزدار کے دور میں شیری مزاری کے خلاف یہ کیس بنایا تھا اور آج ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ کو اسلامباد سے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے اسلامباد پولیس کی مدد کے ساتھ گرفتار کر لیا اس کی تصدیق ان کی صاحبزادی نے بھی کر دی ہے اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ان کی صاحبزادی نے یہ ارزام لگایا ہے کہ مرد حضرات ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے اور ان کی والدہ کو زدو کوپ کیا اس بات کی اگر یہ بات سچی ہے تو اس بات کی جتنی بھی مزمت کی جائے وہ کم ہے کہ ایک خاتون ایک پڑی لکھی ایک سٹیٹس والی خاتون عام خاتون بھی ہوتی ہیں تو ایک استاد ایک صابق وفاقی وزیر پھر اس کے بعد ڈاکٹر شیری مزاری کا اپنا ایک مقام ہے آپ ان کے سیاسی نظریات سے ان کے طرز تقلم سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کا جو مقام ہے آپ اس کو ہرگز نگیٹ نہیں کر سکتے لہٰذا اگر ان کے ساتھ ہاتھ پائی کی گئی ہے زدو کوپ کیا گیا ہے یا مرد حضرات نے پولیس والوں نے ان کو گرفتار کیا ہے تو یہ انتہائی قابل مزمت ہے اسلام آباد کے آئی کو فاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کو اس بات کا نوڈس لینا چاہیے وزیر آزم کو اس بات کا نوڈس لینا چاہیے کہ ایک خاتون کل آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر آزم کے اہل خانہ کو اس طرح رسوا کیا گیا پولیس کے ہاتھوں یا ان کی بتیجی مریم نواز کو گرفتار کیا گیا ان کے والد نواز شریف کی موجودی میں تو اس وقت یہ بات مایوب سمجھی گئی تو آج بھی یہ بات مایوب ہے کہ ایک خاتون کو اگر گرفتار کرنا مقصود تھا تو اس کے لیے جو خواتین پولیس آفیسرز ہوتی ہیں یا اہلکار ہوتی ہیں ان کو بھیجنا چاہیے تھا ان کو عزت اور احترام کے ساتھ حداست میں لیا جانا چاہیے تھا وہ کچھ بھی ہو ایک وفاقی وزیر ہیں اور ایک پائے کی خاتون ہے ایک لرنٹ یعنی وہ صاحب علم خاتون ہیں وہ ڈاکٹر ہیں پی ایش ڈی ہیں اور وہ نہ بھی ہوتی وہ عام خاتون بھی ہوتی تو میں ایسی طرح اس طرح کے کوئی بھی واقعہ ہوتا میں اس کی مضمت کرتا لیکن بہرحال یہ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پھرنی کا پھیر ہے پھر کی کا پھیر ہے یہ کیا کہتے ہیں what goes around comes around یہ آہستہ آہستہ یہ اور سکینڈل سامنے آئیں گے ممکن ہے اس سارے معاملے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں یا نہ ہوں میرے پاس اس حوالے سے کوئی مصدقہ معلومات نہیں ہے لیکن ڈاکٹر رشیری مزاری پر جو ہاتھ ڈالا گیا ہے سوچ سمجھ کر ڈالا گیا ہوگا اور اس پر شیخ رشید نے اب یہ اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ مزید گرفتاریوں ہو سکتی ہیں اور ان میں عمران خان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے شیخ رشید کے خدشات کس حد تک درست ہیں یا غلط ہیں یہ تو وقت بتائے گا لیکن ایک بات ہے کہ اب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قانون نے اپنا راستہ اختیار کر لی ہے بین اسی طرح جس طرح ماضی میں وزیراعظم شہباز شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی کے خلاف انتقامی کروائی نہیں کریں گے لیکن جب قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا تو اس کو اپنا راستہ اختیار کرنے کی اجازت دی جائے گی اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ آج وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے پنجاب کے وزیراعظم حمزہ شہباز شریف آج دونوں لاہور میں ایک عدالت میں پیش ہوئے اور کٹیرے میں کھڑے ہو کر انہوں نے سوالوں کے جواب دیئے اور اس موقع پر عدالت نے کچھ برمی کا یہ ظاہر کیا کہ وزیراعظم کی آمد پر عدالت میں عام لوگوں کی عامد و رفت میں کچھ خلل پڑ رہا ہے تو انہوں نے کہا میں اس پر معذرت خواہ ہوں میں نے سیکیورٹی والوں سے کہا تھا کہ کسی کو آنے جانے سے روکا نہ جائے لیکن اس کے باوجود یہ اچھی مثال ہے کہ یہ دو بھائی شہباز شریف بھی اس سے پہلے اسی طرح جائنٹ جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی اس کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں تحقیقات کے لیے خود کو پیش کر دے رہے ہیں سوالات کے جواب دیتے رہے ہیں جبکہ وہ بزاعت خود وزیر آزم تھے اسی طرح یوسف رضا گلانی نے اس طرح کی انکوائریاں بھوک دی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ انتقامی کاروائی کی بھو نہیں آنی چاہیے آپ کچھ بھی کریں لیکن شیری مزاری کے اوپر چالیس ہزار کنال کوئی معمولی ارازی نہیں ہوتی یہ عربوں میں اس کی مالیت ہے اگر اس میں کوئی گھبلے ہوئے ہیں کوئی سکینڈل ہے تو اس کو تش تش بام ہونا چاہیے لوگوں کے سامنے آنا چاہیے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے فیلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ